اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید نظرین آؤٹ پاس کے حوالے سے اولری میں دو سے تین ویڈیو بنا چکا ہو اور اس میں ایک ویڈیو میں اس ٹوپک پہ بھی بنا چکا ہو کہ کیا آؤٹ پاس سسٹم سے جا کر کیا آپ نئے ویزے پہ آ سکتے ہیں یا پھر نہیں لیکن اس ویڈیو میں کوئی کنفرم بات نہیں تھی کوئی کسی نے ایسی خاص بات نہیں کہی تھی صرف اور صرف پاکستانی ایمبیسی والوں نے کہا تا کہ واپسی یقینی نہیں ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو جوازات نے خود ہی جواب دیا ہے جوازات کی جواب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا پاکستانی ایمبیسی سے آپ آؤٹ پاس لگا کے جائیں گے تو کیا آپ دوسرے نئے ویزے پہ آ سکتے ہیں یا پھر نہیں یہ جاننے کیلئے دیکھتے رہیے ویڈیو کو لازم لاستک اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے اور غیر ملکی بائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بولیں اور ڈارک ہی ڈارک آپ لوگوں کے ساتھ میں تفصیلات شیئر کرتا چلو سب سے پہلے ناظرین آپ سب ہی کو بتا دوں کہ یہ بات میں خود ہی جوازات سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن میں خود ہی نہیں پوچھ سکا اور یوٹیوب پر ہمارے ایک بائی کا چینل ہے جس کا سکرین شوٹ آپ اپنے سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں ایوریتنگ ایزی چینل کا نام ہے انہوں نے پوچھا ہے جوازات سے ٹویٹر پر ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے جوازات سے پوچھا انہوں نے تو جوازات نے کہا کہ آپ جو ہے نا ہمیں ایمیل کیجئے ایمیل سے یہاں آ کر پوچھئے انہوں نے پھر دوبارہ سے ایک اور ٹویٹ کیا انہوں نے سوچا کہ یہ بات انہوں کو صحیح سے سمجھ نہیں آئی ہوگی تو انہوں نے ٹویٹ میں ایک پوٹو ایٹ کیا جو پوٹو آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ پوٹو اس پیپر کا ہے جو پاکستانی ایمبیسی سے جو آؤٹ پاس جانا چاہتا ہے جنہوں انہوں کو ملتا ہے یہ پوٹو ایٹ کر کے انہوں نے جو ہے نا جوازات والے کو سمجھانے کی کوشش کی اور جوازات والے سمجھ گئے لیکن پھر انہوں نے جو ہے نا ایک ایمیل کیا جوازات کو اور جوازات نے پائنلی ریپلے دے ہی دیا اس چیز کا کہ کیا اس آؤٹ پاس سسٹم پر پاکستانی ایمبیسی سے جا کر واپس آ سکتے ہیں یا پھر نہیں عربی میں آپ اپنے اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہ انہوں کی ہی ویڈیو کی اسکرین شوٹ ہے جس میں عربی میں تمام باتیں لکھے ہوئے ہیں ایک لین لکھا ہوا ہے یہ جوازات نے خود ہی جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر اس آؤٹ پاس سسٹم سے آپ جاؤگے تو پھر آپ نہائی سعودی عرب نہیں آسکوگے اس میں ایک پوائنٹ والی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ تین سال کے لیے نہیں آسکتے یا پھر پانچ سال کے لیے نہیں آسکتے سرپ اور سرپ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہائی نہیں آسکتا نہائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلکل پھر سعودی عرب نہیں آسکتا تو مان لیجئے کہ اس آؤٹ پاس سسٹم سے اگر آپ جاؤگے تو آپ دوبارہ سعودی عرب نہیں آسکتے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا کر رکھ لیجئے اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہاں پر بہت سی بائی رہتے ہیں جو مجبور ہے جو واپس آنا انہوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان میں انہوں کی کچھ نہیں ہے اس لیے وہ لوگ جو ہیں نہ آؤٹ پاس سے جا کرنے وزے پر آنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ انہوں نے تک یہ ویڈیو ضرور پہنچے جو اس آؤٹ پاس سسٹم سے گئے ہیں یا پھر جانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ سمجھ جائے کہ اس آؤٹ پاس سسٹم سے اگر آپ جائیں گے تو آپ دوبارہ سعودی عرب نہیں آسکتے تو یہ تھا پائنل ہی جوازات کا پائنل جواب جو آپ لوگوں کے ساتھ میں میں نے شیئر کر دیا اور آپ لوگ بھی دعا کرے اور ہم بھی دعا کرے کہ سعودی عربیہ کی حکومت خود ہی اپنی طرف سے آؤٹ پاس شروع کرے جو 2017 میں انہوں نے شروع کیا تھا تو دعا کرنا نہ بولے اور ساتھ ہی ساتھ کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ بندہ بھی بہت اٹنٹک نیوز دیتا ہے اور ویڈیو بہت بڑی ہو گئی میں معذرت چاہتا ہوں آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ